دوستو سبھی ہمگارٹ بھائیوں کو ہماری طرف سے ہولی کی بہت بہت شک کامنا ہے بدھائیاں اچھے سے ہولی منائیے کوشش کیجئے کہ گلال سے ہولی منائیں کیمیکل رنگوں کا استعمال بلکل بھی نہ کریں جس سے کہ آپ کو دکت ہو یا آپ کے قریبیوں کو دکت ہو تو گلال کا استعمال کیجئے اچھے سے گجیاں کھائیے مٹھائیاں کھائیے سب کچھ کھائیے اور مزے لیجئے بہت سارے کمیٹس مل لیتے ہیں مجھے میرے ویڈیوز پر مجھے میرے واتس ایپ ایکاؤنٹ پر بہت سارے گروپ میں میسیج آئے تھے کہ سر بیتن آئے گا یا نہیں آئے گا ایریئر کیا کیا رہے گا سر کب آئے گا ایریئر تو میں یہ سبھی کنفیوزن اس ویڈیو میں دور کرنے والا ہوں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا آپ لوگ لائک کرنے میں تھوڑی سی کنجوسی کر دیتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ سبھی کو اس کے بارے میں پتہ چل سکے چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو ٹھیک نیچے ایک لال رن کا سبسکرائب کا ویڈن آتا ہے اس پر کلک کیجئے کلک کرنے کے بعد بیل کا آئیکن آئے گا اس کو بھی ضرور دوائیے جسے کی جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو ڈالیں گے تو اس کا نوڈیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا سب سے پہلے دوستو آپ کو بتا دوں کہ 31 مارچ تک پورانا بیتبرش چلتا رہے گا 31 مارچ کے بعد یعنی ایک اپریل سے نیا بیتبرش شروع ہو جائے گا نیا بجٹ جاری ہوگا جب تک پورانا بیتبرش ہے بجٹ جو ہے وہ شاشن کو سرینڈر نہ کیا جا سکے اسی وجہ سے پوری امیر لگائی جاری ہے کہ 31 مارچ تک آپ کا جتنا بھی بیتن لکا ہوا ہے چاہے وہ جنبری کا ہو چاہے فربری کا ہو یا پھر دسمبر کا ہے جو بھی ہے وہ بیتن آپ کو دے دیا جائے کیونکہ بہت سارے زلوں میں ہوم گارٹ کا بیتن آ چکا ہے لگ بگ دسمبر تک کا آگیا ہے میرے سب سے کچھ کچھ جلے میں شاید جنبری کا بھی آگیا ہے آپ لوگ کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کا بیتن کب تک آیا ہے یا پھر کب تک نہیں آیا پوری جانگری دیجئے گا جس سے کہ مجھے آگے پتا چل سکے گا تو 31 مارچ تک پوری امید ہے کہ آپ کا بیتن آپ کے ایک آن میں بھیج دیا جائے گا بہت سارے لوگ مجھ سے کمنٹ کر رہا ہے کہ سر ایریئر کب آئے گا ایریئر کو لے کر بھی بتائیے کچھ انفارمیشن تو میرے حساب سے اگر آپ کے بیتن کو ڈسٹیبوٹ کرنے کے بعد یعنی بیتن کو جاری کرنے کے بعد آپ کے بیبھاگ میں تھوڑا سا بجٹ بچ جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا کچھ ایریئر بھی آپ کو دے دیا جائے لیکن کانفرم نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بجٹ کی کچھ کمی بھی بتائی جا رہی ہے تو سب سے پہلے جو ہے آپ کا بیتن ریلیس کیا جائے گا آپ کا بیتن ریلیس کرنے کے بعد آرکار بیبھاگ کے پاس پیسہ بستا ہے تو یہاں پر آپ کا ایریئر بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو دے دیا جائے لیکن کانفرم ہے کہ اپریل کے لاش تک آپ کا ایریئر آپ کو مل جائے گا کیونکہ یہ اپریل میں نیا بجٹ جاری کر دیا جائے گا ہر بیبھاگ کو جاری کیا جاتا ہے اور یہاں بھی ہوم گارڈ بیبھاگ کو بھی بجٹ جاری کر دیا جائے گا اس کنڈیشن میں کیا ہوگا جتنا بھی آپ کا ایریئر بن رہا ہے 2016 سے لے کر اب تک کا پورا ایریئر آپ کو دے دی جائے گا ایریئر کتنا ملے گا یہ بھی بہت سارے لوگ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ رہے ہیں تو ایریئر جو ملے گا وہ آپ کی ڈیوٹی کے حساب سے ملے گا کہ آپ نے ڈیوٹی کتنی کی ہے میں نے ایک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کیا تھا اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھ لیجے جا کے اس میں میں نے پوری گھڑنا کر کے دکھائی گی کہ ایریئر کی گھڑنا کس طریقے سے ہوگی اور کس طریقے سے آپ کو ایریئر ملے گا پوری جانکری میں نے ڈیٹیل سے پوری ایک لسٹ منائی تھی اس کے بعد میں نے آپ کو وہ جانکری دی تھی تو یہاں پر دھیان رکھی گا بلکل بھی آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا بیتن 31 مارس تک آپ کے ایک ایک آن میں بھیج دی جائے گا اگر میں پرسنلی بتاؤں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا پورا بیتن جتنا اور شاید وہ فروری تک کا جو بیتن ہے وہ آپ کے ایک آن میں بھیج دی جائے گا کیونکہ نہیں چاہے گا بیواغ کی پیسہ جو ہے وہ شاشن کو باپس کیا جائے تو اس کنڈیشن میں کافی امید ہے کہ آپ کا جو بیتن ہے وہ 31 مارس تک ہر حال میں آپ کے خاتے میں پہنچ جائے گا دوستو اب آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے بتا دیجئے کہ آپ لوگ اتر پردیش کے کس جلے سے ہیں اور آپ کا بیتن کتنے مہنے سے آپ کو نہیں ملا آپ لوگ کمنٹ کرنے میں بھی کنجوسی کر دیتے ہیں تو نیچے کمنٹ بوکس ہوتا ہے نیچے جائیے وہاں پر کمنٹ بوکس ہے وہاں پر ٹائپ کر دیجئے کہ آپ کے جلے کا نام کیا ہے اور اس کے آگے لکھئے اور یہ لکھئے کہ آپ کو کتنے مہنے سے بیتن نہیں ملا ویڈیو پسند آیا ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو کے ٹھیک نیچے ایک لالنگ کا سبسکرائب کا ویٹن آئے گا آپ اس کو دوائیے اور دوانے کے بعد ایک بیل کا آئیکون آئے گا آپ اس کو بھی دوائیے تاکہ اس طرح کا نئے ویڈیو آپ تک آسنی سے پہنچ سکے اور آپ کی جانکری کے لئے بتا دوں کہ سبسکرائب کیول ایک ہی بار کیا جاتا ہے لیکن ویڈیو کو ہر ویڈیو کو الگ الگ لائک کیا جاتا ہے بہت سارے ہمارے اونگارٹس بھائی نہیں جانتے ہر ویڈیو پر سبسکرائب کرتے رہتے تو ایک بار سبسکرائب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیول ایک بار سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکون کو دبا دیجئے لیکن ہر ویڈیو کو لائک کرنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے اور آپ کے کمنٹ کرنے سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لئے جلدی سے جلدی ویڈیو اپلوڈ کر سکیں ایک بار پھر سے آپ کو اور آپ کے پورے پریوار کو ہولی کی بہت بہت شکاہم لائیں دھیانے کی کا اپنا اور اپنے پریوار کا پھر ملاقات ہوگی Thank you